السلام علیکم میں ہوں سید زشان حمدانی from حمدانی زمین ایڈوائزرز آج ہم غوری ٹاؤن سوسائیٹی کا ایک تفصیلی جائزہ لیں گے چونکہ غوری ٹاؤن سوسائیٹی اسلام آباد اور راول پنڈی کے اندر ایک چیپ سوسائیٹی ہے اور بہت ہی اچھی لوکیشن پر واقع ہے تو اس سوسائیٹی کے اندر کیا مسائل ہیں پلوٹس کی کیا پرائیسز ہیں کیا یہاں پر پلوٹ ہریدنا چاہیے کے نہیں تو جو لوگ ابھی میرے چینل پر نئے آئے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی بنے ہوئے بیل آئیکن کے نشان کو پریس کر کے آل پر کلک کر لیں پاکہ میری اسٹا کی انفرمیٹو ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے سب سے پہلے اگر ہم غوری ٹاؤن سوسائیٹی کی لوکیشن کی بات کریں تو یہ اسلام آباد سے راول پنڈی راوات کی طرف آنے والی مین اسلام آباد ایکس پیس وے پر پرانا جو ائرپورٹ ہے بین ازیر بٹو انٹرنیشنل ائرپورٹ کے بالکل اوپوزٹ ہے ایک طرف سے یہ سوسائیٹی راول پنڈی کھنپل کے ساتھ کنیکٹ ہے اور ایک طرف سے یہ سوسائیٹی گلبرگ اسلام آباد کے ساتھ کنیکٹ ہے اس سوسائیٹی کے انتظامیاں کی بات کریں تو اس سوسائیٹی کے جو آنر ہیں وہ آئے دن چینج ہوتے رہتے ہیں پہلے یہ سوسائیٹی چودری عثمان صاحب کے پاس تھی اس کے بعد ابھی راجہ علی اکبر صاحب کے جو بیٹے ہیں وہ اس سوسائیٹی کے مین ہولڈر ہیں تو آئے دن اس طرح اس سوسائیٹی کی انتظامیاں چینج ہوتی رہتی ہیں اسلام آباد ایکس پیس وے کے ساتھ سروس روڈ ہے اور یہاں سے یہ غوری ٹاؤن سوسائیٹی سٹارٹ ہوتی ہے اس سوسائیٹی کے سات فیز ہیں جن میں فیز 1، فیز 2، فیز 3، فیز 4، فیز 5 اور اس کے بعد فیز 8 سات فیز ہیں اور اسی فیصد یہ سوسائیٹی ڈیویلپڈ ہے اور 65 سے 70% لوگ یہاں پر گھر بنا کر رہیش پذیر ہیں یہاں پر عام روز مرا ضروریات کی تمام چیزیں موجود ہیں جس طرح سے بینک، ہوتیل، ریسٹورانٹس، کریانا سٹور، فارمیسی، سکول، مسجد تمام چیزیں یہاں پر موجود ہیں سوسائیٹی کے این او سی کی بات کریں تو اس سوسائیٹی کا ابھی این او سی اپروب نہیں ہے اور اس کی تین بڑی وجہ ہے جن میں نمبر ون سب سے پہلے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سوسائیٹی انتظامیہ نے جب یہ سوسائیٹی بنائی ہے تو یہاں سے یہ جو لوکل یہاں پر رہنے والے لوگ تھے ان سے انہوں نے یہ زمین خریدی نہیں ہے بلکہ پرانے یہاں پر گاؤں کے رہنے والے لوگوں سے یہ زمینیں چھین کر ان پر قبضے کر کر یہاں پر یہ سوسائیٹی ڈیویلپٹ کی گئی ہے نمبر ٹو سوسائیٹی کے کچھ حصہ اسلام آباد کے زون فور میں آتا ہے اور زون فور سے متعلق سی ڈی اے کا لاؤ ہے کہ زون فور میں آپ صرف فارم ہاؤسز بنا سکتے ہیں جبکہ چھوٹا ریزیڈنشل کوئی پلوٹ بھی نہیں بنا سکتے اور اس سوسائیٹی کا جو حصہ زون فور میں آتا ہے اس میں چھوٹے پانچ مرلا سات مرلا ایون کے ساڑھے تین مرلا کے پلوٹس بھی موجود ہیں نمبر ٹری جو اس سوسائیٹی کا این او سینہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جب یہ سوسائیٹی آناؤنس ہوئی تھی سوسائیٹی انتظامیہ کی طرف سے نقشے کے اوپر ہر سیکٹر کے اندر سکول، پارک، یونیورسٹری، مساجد اور قبرستان وغیرہ کے لیے پلوٹ بتائے گئے تھے بٹ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے سوسائیٹی ڈیویلٹ ہوتی گئی تو سوسائیٹی انتظامیہ نے ان تمام پلوٹس کو کمرشل پلوٹ میں کنورٹ کر کے ان کو بیچنا شروع کر دیا یہ تین بڑی وجہات بتائی جا رہی ہیں جس وجہ سے اس سوسائیٹی کا این او سین نہیں ہے اور چونکہ اس سوسائیٹی کے ساتھ فیز ہیں پہلے جو فیز ہیں جن میں فیز 1، فیز 2، فیز 3 یہ غوری وی آئی پی میں آتے ہیں فیز 4، فیز 5، فیز 7 فیز 4، فیز 5، فیز 4، سی ون یہ جو فیز ہیں یہ مین اسلام آباد ایکسپریس وے کے ساتھ ساتھ ہیں اور یہ سارے فیز تقریباً اسی فیصد ڈیویلپڈ ہیں اور یہاں پر تقریباً اسی فیصد گھر بھی بن چکے ہیں اور لوگ یہاں پر رہائش پذیر ہیں اس وقت یہاں پر فیز 7 اور فیز 8 یہ دو فیز ہیں جو کہ انڈر ڈیویلپمنٹ ہیں اور ان دونوں بلوکس میں پر مرلا پلوٹ کی قیمت تقریباً ساڑھے چار لاکھ روپے چل رہی ہے پھر جسے جیسے آپ فیز 8 سے فیز 7 میں آئیں گے تو فیز 7 میں تقریباً ساڑھے ساڑھے سات لاکھ روپے پر مرلا پلوٹ کی قیمت چل رہی ہے پھر آپ فورس سی ون میں چلے جائیں گے تو وہاں پر تقریباً نو لاکھ سے دس لاکھ روپے پر مرلہ پلوٹ کی قیمت چل رہی ہے پھر اب فیس پورے اور فائف بی میں آئیں گے تو وہاں پر تیرہ لاکھ روپے پر مرلہ بھی ہے بارہ لاکھ روپے بھی ہے پندرہ لاکھ روپے بھی ہے تو یہ یہاں پر پرائسز چل رہی ہیں اب چونکہ یہ سوسائیٹی اسلام آباد راول پرنڈی کے بالکل میڈ میں ہے اور سوسائیٹی کی لوکیشن بہت آئیڈیل ہے تو کم بجٹ والے لوگ جن کے پاس بیس لاکھ پچیس لاکھ چالیس لاکھ کا بجٹ ہے وہ یہاں پر پلوٹ لے کر ایزیلی یہاں پر گھر بنا سکتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے کوسٹن ہے کہ کیا ہمیں غوری ٹاؤن سوسائیٹی کے اندر پلوٹ حریدنا چاہیے کے نہیں چونکہ سوسائیٹی سے متعلق میں نے آپ کو کافی انفرمیشن دی سوسائیٹی کے این او سی سوسائیٹی میں موجود سہول تھے دیویلپمنٹ پرائسز تو اب جو یہ کوسٹن ہے کہ کیا پلوٹ حریدنا چاہیے کے نہیں تو غوری ٹاؤن سوسائیٹی کے اندر پلوٹ حرید سکتے ہیں لیکن آپ کو کچھ باتوں کو مد نظر رکھنا ہوگا اگر آپ کے پاس پلوٹ حرید کر اس پر فوری کنسٹرکشن کرنے کے پیسے ہیں تو آپ غوری ٹاؤن سوسائیٹی میں پلوٹ حرید سکتے ہیں غوری ٹاؤن سوسائیٹی انویسمنٹ پرائسز سے نہیں ہے میڈل کلاس لوگوں کے لیے ٹھیک ہے جو لوگ چھوٹا سا پلوٹ لے کر اس پر گھر بنا کر اپنی رہائش رکھنا چاہتے ہیں اس میں اگر آپ پلوٹ حرید کر لانگ ٹائم چھوڑتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بٹ اگر آپ پلوٹ حرید کر اس پر فوری فوری اپنا گھر بنا لیتے ہیں اور اس میں شفٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو کسی قسم کا کوئی پریشانی پیش نہیں آئے گی اور اس میں بھی کچھ ایریاز ایسے ہیں جو کہ آلموسٹ آباد ہیں اور ان کے سائیڈز پر کچھ پلوٹس یا میڈ میں کچھ پلوٹ ابھی باقی ہیں جو آپ خرید سکتے ہیں جس طرح سیکٹر فور سی ون ہے فور اے ہے فائف بھی ہے سیکٹر وی آئی پی ہے فیس سیون ہے ان میں فیس سیون کا ابو بکر بلوک عمر بلوک علی بلوک یہ جو بلوک ہیں یہ جو ایریہ ہے جہاں پر آپ پلوٹ حرید کر اس پر فوری گھر بنا سکتے ہیں بٹ اسی سی سیون کا جو فیس ایٹ ہے وہاں پر اگر آپ گھر بنانے کے لیے بھی پلوٹ خریدتے ہیں تو آپ کافی محتاط ہو کہ آپ کو پلوٹ خریدنا پڑے گا کیونکہ فیس ایٹ کے اندر موجود چند پلوٹ ایسے ہیں جو ایک ٹائم کیو پر دو دو سیلر پر بھی دو دو کسٹمرز پر بھی فروخت ہوئے ہوئے ہیں اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ آپ نے آباد ایریہ میں آپ پلوٹ خرید سکتے ہیں اور گھر بنا سکتے ہیں باقی جو تمام ایریہ ہے شروع کے ایریہ کے اندر پانی بور کا استعمال کیا جاتا ہے بور علاو ہے سوسائٹی کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ پر فیلٹریشن پلانٹ بھی لگائے گئے ہیں آپ وہاں سے فری پانی بھی حاصل کر سکتے ہیں بجلی تقریباً پہلے پانچ فیزز میں بجلی موجود ہے اور اگر آپ ایک نیا گھر تعمیر کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو بجلی کا میٹر لگا کر دیا جائے گا گیس کے کنیکشن بند ہیں چند گھروں میں گیس ہے جو آج سے کچھ سال پہلے جن گھروں میں گیس لگ چکی تھی لیکن اب نئے گھروں میں گیس کے کنیکشن گیس کے کنیکشن ہیں فیز سیون اور فیز ایٹ میں ابھی پانی جو ہے وہ بور کا استعمال کیا جاتا ہے بور یہاں پر علاو ہے بجلی کے لیے ابھی لوگوں نے سولر سسٹم لگایا ہوا ہے یہ ایک بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ دو ہزار تئیس کے آج کے اس دور جدید میں جہاں پر سوشل میڈیا اتنا عام ہو چکا ہے سیون اور فیز ایٹ سیکٹر میں جو ہے وہ ابھی نہ تو بجلی ہے نہ پانی ہے نہ گیس ہے بجلی کے لیے بور علاو ہے اب بور کر آ سکتے ہیں لیکن بجلی نہیں ہے لوگ سولر سسٹم لگا کر لوگوں نے رہائش رکھی ہوئی ہے